بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈرک سیٹرم پی کے یوٹیوب چنیبر آپ کو خوش آمدین بل آخر پنجاب کی طرف سے گندم کی خریداری کا فیصلہ کاری لیا گیا سب سے پہلے تین ہزار پریٹ مقرر کیا گیا چودری پرویز علائے کی دور میں پھر اس حکومت نے میں توجہ نہ دی لیکن سندھ حکومت کی طرف سے چار ہزار پریٹ مقرر کر دیا گیا تو یہ بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا پھر آخر پنجاب حکومت کو بھی ریٹ بڑھانا پڑ گیا اب بل آخر پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کب سے شروع ہوگی یہ آپ سے تفصیل شیئر کرتے ہیں کیس ریٹ پر خریداری کی جائے گی اس فیصلہ کے مطابق پندرہ اپریل سے گندم کی خریداری شروع کی جائے گی یہ تو خریداری شروع ہوگی تو پھر صحیح معلوم ہوگا کہ کتنی خریدار حکومت کی طرف سے کی گئی ہے یا کتنے کا حرادہ ہے ابھی تو چالی سے پچاس لاکھ ٹرن تو کم کام خریداری کا حرادہ ہے پنجاب حکومت کا اور ریٹ انتالیس سو روپے مقرر کیا گیا ہے گندم کی خریداری کا ریٹ کافی اچھا ہے لیکن اس میں قریب لوگوں کو کافی نقصان ہوگا ان کو آٹا کافی مہنگا ملے گا کسان کے لیے تو یہ ریٹ تقریبا ٹھیک ہے اب ویسے اوورال ہمیں گائی کی اتنی زور چیزیں آگئی ہیں کہ منگائی بہت ہی دور کر چکی ہے کھا دیں ٹریکٹر ڈیزل وغیرہ تو کسان کی بھی مجبوری ہے تو لہٰذا اب سب غریب لوگ ہی اس منگائی کے چکر میں پیس جائیں گے یہ اپوٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری کا فیصلہ کر لیے گیا اور پندرہ اپریل سے تقریبا چکرے دری شروع کی جائے گی اور انتالیس اور پیر ریٹ کے ساتھ گندم کی امدادی قیمت مقرد کی گئی ہے انتالیس اور پیسے حکومت گندم کی خریداری شروع کرے گی اپوٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ تقریبا پندرہ اپریل سے شروع ہوگی کیونکہ رمضان بھی ہے آگے عید بھی قریب ہے تو شاید شروع ہو بھی جائے پندرہ اپریل کو لیکن پھر اس کے بعد عید آ جائے گی وقفہ آ جائے گا اور انتالیس اور پیر ریٹ کے ساتھ خرید رہی جو ساید کو قرنے کا ادا ہے حکومت کا یا آپ کا لیکن شروع کریں شروع کریں کریں